ہمارے ڈائیٹ پرابلمز ہیں الٹی سیدی چیزیں کھانی ہیں جنگ فورز ہیں یا وہ جو ٹھیک نہیں کھاتے اس کی وجہ سے بھی جس پانی ہے اس نے قوت آپ ہی سے لینی ہے آپ کی غزہ ہی سے لینی ہے یہ تو ایک ہوا اللہ نے پیدا کی ہے اب مثال کے طور پر آپ نے کھانا کھایا آپ نے برطن کو صاف نہیں کیا نہیں کیا آپ ویسے چھوڑ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کے لیے نہ چھوڑو اب صحیح غزہ آپ نے کھائی چاول جو بھی کھایا لیکن آپ نے تھوڑا سا چھوڑ دیا اب وہ جن کہتا ہے جب ہم ان کو پوچھتے ہیں مارتے ہیں جب ان سے ہم سارا پوچھتے ہیں کہ تم نے اس کو اس طرح کیسے کیا کیونکہ میں خالی معالج نہیں ہوں اللہ کے فضل سے میں نے تحقیق بھی کرتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے پھر ان سے وہ چیزیں پھر میں کمپیر کرتا ہوں حدیث کے ساتھ تو قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برطن کو صاف کر کے کھایا کرو انگلیاں چاٹ لیا کرو کوئی ذرہ نہ چھوڑو شیطان کے لئے اب وہ شیطان مجھے جن کہتا ہے کہ جب تمہاری چھوڑی ہوئی چیز ہم ہم وہ تمہارے اندر بیماریوں کی صورت میں داخل کر دیتے ہیں وہ تو نظر نہیں آرہا ہے لیکن اس کا اثر ہمیں تو اشارتاں سمجھا دیا کہ شیطان کے لئے نہ چھوڑو بسم اللہ کر کے کھانا کھاؤ اس گھر سے کبھی خیر ختم نہیں ہوتی جہاں پر بسم اللہ کر کے ہاتھ دو کر کھانا کھایا جائے اور وہ کھانے کے بعد ہاتھ دویا جائے اس گھر سے خیر کبھی نہیں ختم ہوتی کیا ہم نے کبھی یہ سوچا یہ گائیڈنس ہمیں تو ہو رہی ہے یا والدین کھانا شروع ہو رہا ہے سب ٹیبل میں بیٹھے ہیں تو کوئی بڑا پڑھ دے تو سب کو یاد آجاتا ہے آپ بچپن میں بچے کو جب آپ بولنا سکھاتے ہیں جب بھی اس کو کھانا دیں جب بھی کوئی چیز پکڑائیں ایک تو اس کا خیال کریں کہ اس کو سیدھے آت میں دیں خود بھی سیدھے آت میں دیں آپ یقین جانے میرے تجربے میں اس تیس سالہ تجربے میں نے دیکھا ہے میں نے کچھ تجربن باتیں کر کے دیکھیں پڑھائیں کر کے دیکھیں کہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے میں نے الٹے ہاتھ میں مریض کو کوئی چیز پکڑائی ہے اس پر وہ پسا پڑتا رہے وہ اثر نہیں ہوتا سیدھے آت سے پکڑو چاہے قرآن کیوں نہیں ہے ایک تو ہے مجبوری ہے ہاتھ نہیں ہے یا کوئی مسئلہ ہے ایک ہے کہ آپ کوئی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس میں اتنی خیر ہے کہ آپ الٹے ہاتھ سے سیدھے آت سے لیں اور سیدھے آت سے دیں چاہے وہ قرآن کیوں نہ ہو چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو سیدھے آت کیا ہی کہنے ہیں سیدھے ہاتھ والوں کے سبحانہ اللہ تعریف کر رہے ہیں تو ہم نے بولا یہ سارا آخرت کے لیے ہے پھر میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ جب نماز پڑھو تو تھوڑی دیر کے لیے اس جگہ بیٹھ کر اذکار ضرور کر لو بھار دور میں نہیں نہیں نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب ایک بندہ اللہ کیے خالص اللہ کے لیے نماز کے لیے آتا ہے پھر نماز پڑھنے کے بعد اس جگہ بیٹھ کر اذکار کرتا رہتا ہے جب تک وہ ادھر بیٹھا رہتا ہے کسی سے بات نہیں کرتا نہ جگہ چھوڑتا ہے آسمان تک فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں اس کی رحمت کی دعا مانگتے ہیں یہ پانچ دس منٹ کا عمل ہے چھوڑیں میں بزنس مہن ہوں بڑا مصروف ہوں یا تین منٹ چار منٹ لگتے ہیں اور کسی کے لیے نہیں بیٹھتا اپنے لیے عام طور پر ہم انسان ہیں وہ انسینٹیو بیس ایفرس کے قائل ہیں کہ میں ایک کرانگتے میں نے ملے گا ملے گا بیٹھا ہے تو اپنے لیے مل رہا تمہیں مل رہا دیر بھی نہیں ہے اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم بارا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل مواللہ احب اللہ صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب فنق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفافات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخن الناس الناس الذي يوزوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الذي لا يضرم عسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللہم انی اعوذ بك من البرص والجنون والجزام وسيء الاسقام سبحانك اللہم ربنا وبحمدك اللہم اغفر لي اعوذ بك لمات الله التامات من شر ما خلق استغفر اللہ لا حول ولا قوة إلا باللہ حسبنا اللہ و نعم الوكیل ربنا تقفز مننا جتنك انتا الزميع العليم یہ ہے ہمارے پر بکار ہم سے یہ خدمت قبول فرما بے شک تو سننے والا ہے جاننے والا ہے قبضنا و جعلنا مسلمین لك و من ذریتنا امتا مسلمتا لك و ارنا مناسکنا و ارنا مناسکنا و تب علینا انکا انتا السواب الرحیم اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لیں اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا اداد بزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما تو ہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے موسیقا